اسلام علیکم نظیم پروگرام گرشاپ آپ دیکھیں نائمبرس ٹی وی انٹرنیشنل اور یہ آپ ہماری نشیہ یوٹیوب پر فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی مبارک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی اچھا دو پروگرام میں نے کیے پارٹ بان اور ٹو کے یہاں جو خواتین میاں بی بی کے جو مسائل ہیں اس پر تو مجھے بی شمار لوگوں نے میسے کیے زیادہ جرمنی سے آئے ہیں میسج اور انگلینڈ سے بھی ہیں اور دنیا سے بھی آئے ہیں ایک سوال پوچھا گیا تو میں نے سوچا کہ کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھا بہتر یہ کہ سوال یہ اس میں کیا گیا ہے کہ جناب لوگوں نے یہ کہا کہ ایک نے یہ بھی لکھا اور انہوں نے بھی تکریب یہ ملتا جلتا ہی تھا سوال کہ میری بیوی جو ہے وہ سوشل ورک کر رہے ہیں اور گھر میں وہ ٹائم نہیں دے سکتی میرے لئے کھانا نہیں بنا سکتی وہ گھر کے دوسرے کام بھی نہیں کر سکتی اور اس کو یہ سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں بڑا اچھا سوال کیا ہے اور یہ بہت زیادہ لوگوں نے کیا کسی نے کسی رنگ میں کیا کسی نے کسی رنگ میں کیا مگر اینڈ پہ ایک ہی رنگ نکل رہا تھا سب کا کچھ چیزیں واضح طور پہ میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اور بندے کے کچھ اپنی مسائل ہوتے ہیں تو میں نے پھر اس سے سوچا کہ پروگرام کیا جائے مگر یہ میں بتا دوں کہ ہمارے چینل کا نہ تو کوئی سیاسی پروگرام ہوتا ہے نہ پہ مذہبی ہوتا ہے یہ گفشہ پروگرام ہے اس میں لوگ جو ہے کہ ہی جو ہے وہ مذہب کی طرف ہی لے جاتے ہیں مگر میں بات کروں گا اور انسانیت کی طرف ہی لے ساتھ مذہب بھی آ جائے گا بات یہ جناب جو بھی دوست یہ سوال کر رہے ہیں اور سب کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل بھر ٹھیک ہے خدمت کرنی چاہیے مگر میرے خیال میں یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے گھر میں اپنا ٹائم دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ گھر میں کیا ضرورت ہے کیا کرنے علی کام ہے اور میاں جو کہتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور پھر سوشل ورکر پھر انسانیت کی خدمت کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں مگر جب تک آپ اپنے گھر کے حلات ٹھیک نہیں کریں گے گھر میں کام نہ کریں تو باہر میرے حال انسانیت کی خدمت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی گھر کے حلات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں خدمت نہیں ٹھیک کر پا رہی تو باہر جا کے کیا خدمت کرنی ہے وہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین انسانیت کی خدمت کے لیے جو کہتی ہم سوشل ورکر ہے وہ بھی نمبر گیم ہوتی اس میں نمبر بنانے ہوتے ہیں خدمت بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے حیثہ لینا سوشل ورکر ہے مجھے اور وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور گھروں کے لات سراب ہیں جتنے بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں جو خواتین سوشل ورکر ہے ان کے گھروں کے لات ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں بہت کم ہے مگر اس میں دوسرا اگر جائزہ لیا جائے تو اگر تو مرد کام کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کام بھی نہیں کر رہے اور بینیفٹ پر زندگی گزر رہی ہے تو ایسے مردوں کی بھی گرومی عزت نہیں ہے میں صاف آپ کو بتا رہتا ہوں کیونکہ خواتین کو بھی بتایا کہ یہ انہیں کھٹو جو کچھ بھی نہیں کر رہا سارا دن صوفہ توڑتا رہتا ہے یا بیٹ توڑتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں سو تو یہ سو جائے گا میرا مدلہ یا اٹھ جائے گا تیوی دگا لے گا اور اسی طرح یہ ٹائم اپنا پاس کار رہا ہے یا ٹیلی فون موبائل پکڑ لیا اس سے شروع ہو گئے یہ تو پہلے ایسے مردوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنا کوئی کام دن نہ کریں اپنی عزت آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ گھر کے سر بڑھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں تاکہ جب آپ گھر رہے ہیں تو حالات بھی ٹھیک رہے ہیں اگر آپ سارا دن گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو بتایا کہ نہ بجا بھی ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گا اور اگر تو ایسے مرد ہیں جن کی بیویاں جو ہیں پھر سوشل ورکر ہے اور وہ خود فارغ ہے کوئی کام نہیں کرتے پھر تو آپ کے لیے بہتری ہے میرے کیال میں اور نہ ہر دو منٹ بعد حملہ ہو سکتا ہے تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے اس لیے پہلے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کسی کام پہ لگائیں اور ذمہ داری سمجھیں بینیفٹ ایک ایسی چیز اس ممالک میں ہے جس سے جس نے لوگوں کو نکمہ بنا دیا میں نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا اور لوگ جو ہے ان کو پتا ہے کہ پیسے آ رہے اور چودہ دن بعد حاضری لگا لی چننی میں بھی وہ خاتھ لکھ دیتے ہیں جوب سینٹرہ لے یہاں انگلین میں بھی ایسی ہے اور وہاں جا کے ان کو بتا ہوتی یا کہیں پہ ایمیل لکھ دی کوئی اوچھ دیا کہیں سے کام ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ پتا ان کو بھی یارب میں کام کے لیے لوگوں کی تو ضرورت ہے ایک طرح یارب پارے دوسرے مالک سے لوگوں کو ملالے پھر ایک سوچ اس میں اور بھی ہے جس نے انگلوں کا جو محولیں خراب کیا وہ یہ ہے کہ اگر میں کام کروں گا تو مجھے اتنے پیسے بھی لیں گے اور اگر میں نہیں کروں گا تو اتنے پھر بھی اتنے ہی ملے گی یہ بھی ایک سوچ ہے اور میں نے یہاں پہ جو سروے کیا یورپ کا جو غریب ممالک ہے ماں تو لوگ کرنا ہی پڑتا ہے سپین مغیرہ پرتگال جو اس طرح کے اٹلی اٹلی یہاں پہ تو لوگ کام کرتے ہیں تو سسٹم چلتا ہے مگر جرمنی یہ اپنا انگلینڈ یہاں پہ کافی پکنک چلتی ہے اس معاملے میں تو آپ دیکھیں اگر آپ کام کریں گے تو اس سے یہ ہوگا ایک تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے ایک آپ جب کہا رہا ہوں گے آپ کی بیوی کو بھی بتا آپ کام سے آئے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا بہتا احساس ہوگا کہ جناب یہ کام سے آئے ہیں میرے میاں کھانا مغیرہ میں ان کو بتوں وہاں پہ بھی آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ کم ملیں گے کم دیکھیں گے دوسرے کو یہاں پھر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اگر سارا دن آپ گھر بیٹھے رہے اب لوگ ڈاؤن تھا لوگ گھروں میں بیٹھے رہے مجھے انگلینڈ سے یہ بھی طلاب ملی کہ کافی بھورے بھی ہیں جن کی علیہ دی ہوگی کیونکہ وہ سارا دن گھر بیٹھے بیٹھے تھگے لائی جگڑے شروع ہو گئے تو اس طرح آپ کو اپنے آپ کو مسروف رکھنا ہوگا پھر مجھے کچھ خواتین کے بھی میسج آئے یا انہوں نے طریف کی یا پروگرام کی یہ ہم نے وہ بند کیے ہوئے کومنٹس تو مجھے بڑھ سب پہ آ رہے اس میں یہ اطراز بھی تھا کہ اس طرح ہمارے جو مرد مقام پہ نہیں جاتے سادھ گھر بیٹھے رہتے تو میں نے اس کا جواب پہلے دے یہ سوال اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مسروف رکھیں پھر پوچھے خواتین کے بھی سوال آئے کہ ہمارے میاں رات دن جی وہ بھی کہتے ہیں میں سوشل ورک ہوں میں سارا دن انسانیت کی خدمت کے لئے نکل جاتا ہوں ایک چیز ذہن میں رکھیں کوئی بھی خدمت ہو انسانیت کی ہو یا کوئی بھی ہو اس میں میانہ روی جب تک آپ نہیں پنائیں گے حالات ٹھیک نہیں ہوگی بتا یہ ہے کہ کئی لوگ سوشل ورکر ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کے لئے نکل جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بہت دور ہو جاتے ہیں انسانیت سے کیا وجہ یہ وجہ یہی ہے کہ میانہ روی سے نہیں چلتے ہیں اسلام کی اگر بہت مذہب کی بھی کار لی جاں تو میانہ روی کی حدیعتی گئی ہے کیونکہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہ دے اور سارا دن انسانیت کی باہر جا کے سارا دن انسانیت کی خدمت کے لئے باگ دور کرتی ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کو بیلس میانہ روی کرنا پڑے گا ورنہ اور بھی سوالات لوگ لکھتے رہیں گے کچھ اور سوالات ہیں مگر میں دیکھوں گا کن کے جواب دینے ضروری اپنے اتیاد کرنی پڑتی ان معاملوں میں کیونکہ کئی لوگ تو بہانے ڈونڈ رہے ہوتی ہیں کہ مبارک صاحب کو بات کرے تو باس ہم یہاں سے پھر راکٹ چھوڑے کہیں نہ کہیں تاکہ ان کو سمجھ آجائے کیونکہ جیسے جیسے میں کہیں دو پس آیا یہ چینل پہ میں پروگرام کرتا ہوں تو ظاہر ہے میرے سے زیادہ علمالے لوگ یہاں دنیا میں بیٹے ہوئے میں تو کچھ بھی نہیں ان کو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے بڑی وہ مگر وہ کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ہمیں disturb کیا جائے اور ایسے لوگ کر رہے ہیں مگر کیونکہ یہ چینل کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ بلکل ہم ٹھیک بولتے ہیں سچ بولتے ہیں جو لوگوں کو ہماری سمجھ اس کے اطابق ہم مشورے دیتے کسی کو بندی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مشورے پر چلے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور آخر پہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرد کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اگر کارکہ سربراہ ہے تو کام کرے اور پھر جو بیوی ہے اس کا فرض ہے کہ اس کی خدمت کرے اور آخری وقت تک کوشی کرنی چاہیے کہ حالات ٹھیک کیے جائے اگر بلفرز رہی ہوتے تو اور بھی راستے دین نے بتا ہوئے ہیں آپ پھر سمیدار ہے اس پہ پھر آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ کو یہ چیز جو ہے وہ آپ جب کوئی فیصلہ کرتے کہ میں نے کوشی تو کی جو مرد کام نہیں کرتے اور پھر وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے بچے پھر وہ دیکھتے ہیں پھر وہ بچے بھی اتنی عزت نہیں کرتے جب تک مرد کی ہاتھ میں سارا سسٹم نہ اور سسٹم اسی طرح یہ کہ مہنتی ہو اور مہنت کے ساتھ اپنی کوشی کرے تو حالات دیتر ہو سکتے مگر پھر بھی کئی کروکے نہیں ہوتے تو وہ پھر افسوس ہی کر سکتے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک دپاکیہ سنایا تو ایک بندہ تھا تو وہ کام پہ جاتا تھا تو دوست نے پوچھا کہا کام کرتے کہتا آٹھ گھنٹے وہاں کرتا آٹھ دو گھنٹے وہاں کرتا وہ بائیس گھنٹے اس نے گناہ دی تو وہ کہنے لگا آپ رام کس وقت کرتے دو گھنٹے سرک کر جاتے کہتا جو بائیس گھنٹے باہر رہتا وہ ہی میرا رام ہے تو یہ بھی علاہت ہے کروکے اس لئے میں نے کہا کہ جواب ضروری ہے اور بھی کسی کے ذیب میں کوئی سوال ہو تو ہم ضرور بیجیں جو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ مطمئن ہوگے اور بات جو بھی کی جاتی ہے سارے میسی درمیان آپ سنا سکتا لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے پروگرام میں جان تھی اچھا پروگرام تھا اور یہ مسائل ہے یہاں پہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم اس سے سیکھیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بھی کوشی کرے گے